اسلام علیکم ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے نائٹ کیر روٹین میں شیئر کرنے والی ہوں میں سونے سے آدھا گھنٹے پہلے گلاس آف ملک لے لیتی ہوں یہ آپ کے سکن پر ایک بہت ہی نیچرل سا گلو دیتا ہے اور جن لڑکیوں کو نوزیا کا ایشو رہتا ہے پلیز یار آپ دھوا سمجھ کی پیلیں بڑھ پیلیں سکیپ مت کریں چونکہ ایکچول گلو تو بھائی اسی سے ہی آئے گا سیکنڈلی میں پیسٹ کر لیتی ہوں وہ بھی کوشش ہوتی ہے ایک نٹ ہی تقریباً میں کر لوں اور دیکھیں میری داعت کیسے چمک گئے ہیں جو کہ آپ کی سپائل بہت میٹر کرتی ہے آپ کی بھیوٹی کو انہینس کرتی ہے تھرڈ سٹیپ میں کلنزنگ کرتی ہوں کلنزنگ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے میک اپ کیا تب ہی آپ کلنزنگ کریں گے آپ نے ویسی بھی سونے سے پہلے ضرور کرنی ہے چونکہ پورے دن میں آپ ہلکا پلکا ٹچ اپ کرتے ہیں فاؤنڈیشن لگا رہے ہیں آئی لینڈر مسکارا لگا رہے ہیں سینسکریم لگا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی سکن پر رہ جاتا ہے جو کہ بعد میں دانوں کی فارم میں نکلنے لگ جاتا ہے پھر پمپلز ہونے لگ جاتا ہے الگ الگ ٹائپ کے نا شیوز ہو جاتا ہے ہماری سکن پر تو کلنزنگ کو تو بالکل سکپ نہیں کرنا آپ کوئی بھی کلنزر لے سکتے ہیں راو ملک سے بھی کر سکتے ہیں کوئی آئل لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے آمنڈ آئل لیا جو کہ میرا بہت فیوریٹ ہے کارٹن بول کے پر دو تین ڈروپس لیا ہے میں نے اچھی طریقے سے ایک سے دو منٹ تک میں کلنزنگ کروں گی جو بھی آپ کی چھپی بھی محل گندگی ہوتی ہے فیس کی وہ سب نکال دیکھا آپ دیکھیں ابھی میرا سکن کتنی ساف لگ رہی تھی باٹ سٹل یہ جو کارٹن بول ہے تھوڑی سی بلیک ہو گئی ہے تو زبردست طریقے سے میرا فیس جو ہے بلکل کلین ہو چکی میری فیس کی سکن اب میں چلتی ہوں اپنے فورٹ سٹیپ کی طرف جو کہ ہے فیس واش فیس تو ویسے کلین ہوئی چکا ہے پر جو آئل لگا ہے نا یہ اس کو بھی ریموو کر دے گا اس کے بعد آپ نے کوئی سا بھی فیس واش لینا ہے یہاں پر سکرابنگ بلکل نہیں ہم کریں گے ورنہ ہمارے پورز جو ہیں وہ اپن ہو جائیں گے اچھی طریقے سے سرکلر موشن میں آپ نے فیس واش کو یوز کرنا ہے اسپیشلی گرمیوں میں آپ کوشش کیا کریں نیم بیس فیس واش یوز کریں تو زیادہ اچھا رہتا ہے اس سے آپ کو ایکنی کے کوئی اشیوز نہیں ہوتے اور بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سکن پر کیا سوٹ کر رہا ہے وہ جی زیادہ میٹر کرتی ہے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں اگر آپ ان کا خیال رکھ لینا ہے تو آپ کو لانگ ٹرم بہت زیادہ کوئی ایسا ایفرٹس ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی یہ اپنی سکن کیر روٹین میں تو یہ اپنے سٹیپس جو ہے نا مس نہیں کرنا ہے سونے سے میکسیمم آپ نے پہلے آدھا گھنٹے بھی آپ کو دے دیں گے نا تو بس جو کہ سارے جو ہیلنگ کے پروسس ہوتے ہیں سارے رات میں ہی ہوتے ہیں تو جو آپ رات میں کر کے سویں گے اس کا نیکس ڈی آپ کو اس کے ریزرز دکھیں گے ہی دکھیں گے اب اپنے فیفت سٹیپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ٹوننگ ہے کسی بھی کسیم کا آپ ٹونر یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا فیورٹ ٹونر ہو ڈی آئی وائی بیز بھی ہو سکتے ہیں یہاں پر میں بہت ہی کوئی دیسی کسیم کی بندی ہوں تو میں تو یہاں پر بیسٹ رہتا میرے نہیں ہے اور آپ لوگوں کو بھی سجیست کروں گی روز وارٹر اس سے اتھی کوئی اچھا ٹونر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا تو بس آپ نے فریش روز وارٹر لینا ہے کوشش کریں فریش میں رکھنے تو ذرا چلد ہو جائے گا اور مزا آئے گا آپ نے ہلکل کا سپریل کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے کچھ بھی نہیں ملائے ہوا تو میں یہ آنکھیں کھول کر بھی کروں گی کیوں کہ آنکھوں کے اندر سمٹائم آئی لینر مسکارا چلے جاتا ہے تو وہ بھی ہماری آنکھیں بھی کلین ہو جائیں گی اور اس کے بعد بہت ہی ریلاکس فیل کر رہی تھی کہ مجھے نیند آنے لگ گئی ہے کہیں میں کھڑ گھڑے نہ سوچاؤں تو پٹے پٹ سے اپنے سٹیپ کو کمپلیٹ کر دیوں اب ہم چلتے ہیں اپنے سکس سٹیپ کی طرف جو کہ ہے نائٹ کریم اچھا اس کو آپ نیچرل ہی ایبزورپ ہونا دیں بلکل بھی آپ نے پوچھنا نہیں ہے ٹاول کو بلکل یوز نہیں کرنا سارے پروسس کے اندر دو تین منٹ دیں گے روز وٹر اچھی طریقے سے ایبزورپ ہو جائے گا اب ہم نے نائٹ کریم لگا نہیں نائٹ کریم آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی سرم بھی یوز کر سکتے ہیں میں ہوم میٹ یوز کر رہی ہوں یہ آلیڈی میں نے آپ کو بنانا سکھائی ہے بہت ہی کوئی امدہ کریم ہے میں تو بھئی یہی یوز کر رہی ہوں بلال ایک مہینے سے اور مجھے بہت پیارے ریزلز اس کے مل رہے ہیں ایک چیز تھوڑی کلیر کروں کی جو بھی آپ ڈی آئی وائی بیس کریم یوز کرتے ہیں یا نارمل کوئی بھی موشٹری آزر تو اس کو آپ کو پینیٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں جس ٹیبنگ پوزیشن میں آپ نے اس کو لگانا ہے چونکہ مساج موسلی میڈیکیٹڈ کریم کا ہی اچھا ہوتا ہے اب ہم سیونتھ سٹیپ کے طرف جو کہ ہنڈز اینڈ فیٹ ہے اس کو ہم بلکل نہیں بھول سکتے میں ذرا شارٹ کٹ مارتی ہوں موٹی سی پیٹرولیم جیلی لیتے ہوں اور ہاتھوں پر لگا لیتی ہوں اور اسی طریقے سے میں اس کا بھلکا سا مساج کر لیتی ہوں چونکہ ہاتھوں پیرو کیسکن تھوڑی سی رف ہوتی ہے تھوڑی سی ڈرائز جلدی ہو جاتی ہے اور پیٹرولیم جیلی کو ہی میں اپنے پیرو پر بھی لگا لیتی ہوں ہونے سے پہلے آپ چاہیں تو کوئی نورمل موسترائزر بھی لگا سکتے ہیں اس کو لگانے کے بعد سیم پیٹرولیم جیلی کو تھوڑی سی ہی لوں گی اور اپنے پیرو پر بھی میں لگا لوں گی اور اگر سردی ہوں تو آپ سوکس بھی پہن سکتے ہیں last but not least 8 step ہمیں لپس کو بھی ہائیڈریٹ کرنا ہے پیٹرولیم جیلی کو ہی میں نے لپ بم بنایا تھا hope you liked the video see you next time